دوپر کے اس وقت آپ لوگ جو اس وقت سیدھی تصویر دا ویئر پوائنٹ نیوز پر لائیو دیکھ رہے ہیں یہ مزید شاہ جہانی پٹوڈی ہاؤس کے ٹھیک سامنے سے جہاں ایک ویڈیو شوشل میڈیا پر پچھلے دو دنوں سے لگتار یہ وائرل ہو رہا ہے کہ یہاں کے ودایق پلہ سنگھ شانی ٹیوبیل کے نام پر یہاں پر اپنا ایک دفتر بنوا رہے ہیں میں اسی جگہ پر موجود ہوں جہاں اسٹھانیے لوگوں کا ہنگامہ ہے اور ساتھ ہی جو ودایق ہیں وہ بھی اسٹھانیے یہاں پہنچے ہیں لیکن جو لوگوں کا ویرود ہے وہ بھی یہاں پر موقع پر موجود ہیں ساتھ ہی جو چانی چوک ویدان سبا سے ودایق ہیں پر لاس انسانی بھی وہ یہاں پہنچے ہیں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں جو ویڈیو میں آپ اس وقت وائرل دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کئی ساماجی کارکرتہ پہنچے علاوہ اس کے کئی اور لوگ یہاں پہنچے اور یہ جو کمرہ رات و رات بنایا گیا جس کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کی پرمیشن تھی نگر نگم کا دفتر تھا تو وہ آخر کیوں اس کو رات و رات اس طرح سے تعمیر کیا گیا سوال یہ ہے اگر ودایق اس کو بنوا رہے تھے تو اس کی پہلے سے پرمیشن وغیرہ کیوں نہیں کرائی گئی لیکن ودایق خود یہاں اس تھانی ودایق جو ہیں پرلا سنگھ سانی چاندنی چوک سے آم آدمی پارٹی سے خود موقع پر موجود ہیں اور جو ویروت کرنے والی عوام ہیں چاندنی چوک کی وہ بھی یہاں تمام لوگ سب موقع پر ہی موجود ہیں ان کی بھی میں آپ کو ضرور بہ ضرور سناؤں گا لیکن یہ جو کمرہ پہلے سے ایک ٹیوب ویل جو کی یہاں پہ یہ بنی ہوئی ہے ڈلی جل بوٹ کی بورنگ کے لیے یہ کمرہ بنا ہوا ہے تو یہ دوسرا کمرہ آخر کیوں بنانا پڑا کیا اس کی ضرورت پڑی اور اگر نہیں بنا یہ کمرہ تو بن گیا نہیں بنی تو اس علاقے کی ہم نے بھی پہلے آپ کو دکھائی ہے تو وہ اس علاقے کی سڑکیں نہیں بنی یہاں کی جام کی سمسیہ کا نفتارہ نہیں ہوا فیلال ڈلی پلیوز بھی موقع پر پہنچی ہے کہ کسی طرح کا یہاں کا لائن آرڈر خراب نہ ہو کوئی کسی بھی طرح کی جھگڑے وغیرہ کی کوئی بھی کال یہاں سے نہ بنے کیونکہ ودھائک کے تمام جو کارگنان ہیں وہ بھی موقع پر خود یہاں موجود ہیں لیکن اگر میں لوگوں سے پوچھنا چاہوں کہ آخر کیا وجوہات ہیں اور میرے ٹھیک سامنے یہ شاہ جہان بادشاہ کی سمیہ کی بنی ہوئی شاہ جہانی مسجد جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اور یہی وہ کمرہ ہے جس پر یہ پورا ویواد ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو رات و رات بنایا گیا اور یہ الیگل بنایا گیا ہے بغیر کسی پرمیشن مغیرہ کے لیکن ابھی چونکہ یہاں پہ ودھائک خود موجود ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان سے بات کروں اور انہی سے پوچھوں آخر یہ جو کمرہ بنایا گیا ہے کیا وجوہات ہیں اس سے پہلے یہ تمام جو لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ لوگ یہاں ویرود کر رہے ہیں اس کمرے کا کیا وجہ ہے ودھائک کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی کی ٹیو ویل کے لیے یہ کمرہ یہاں بنایا گیا ہے دیکھئے اصل میں یہ کمرہ پیجے سے ٹیو ویل کا موجود ہیں آپ اور یہاں بولنگ بھی کوئی نہیں ہے بولنگ بھی پیچھے ہیں یہ کمرہ بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی احمیل صاحب نے اس کمرے کے بجٹ پاس کرا لیا دس لاکھ آٹھ لاکھ آٹھ لاکھ آٹھ سہتیز روپے گا آٹھ لاکھ دس ہزار پانس سہتیز کا اور ان سڑکوں کی منبت کے لیے ایک بھی بھی خرشنی پاس کرا پائے جب بھی پوچھا کہتے ہیں کہ بجٹ پاس نہیں ہو رہا سڑکوں کا بجٹ پاس نہیں ہو رہا ہے خود کے بیٹھے ہیں کہ کمرے کا بجٹ پاس ہو گیا ہمیں شکایت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو بچے ہم جو لوگ اس روڈ سے گزارتے ہیں روز گر رہے ہیں روز بکچوں کی رکشائی کلڑ جاتی ہیں احمیل صاحب کو یہ نظر نہیں آتا ان کے لوگوں کے یہ نظر نہیں آتا آپ آگے اسکول ہے سروتیہ ودیالے آپ اس کے آگے جا کے دیکھیں گے تو پچھلے پندرہ دن سے پانی جمعے ہیں وہاں پا آج تک اس شیور کو نہیں کھلوا پائے بتائیں یہ کتنی پلشانی ان لوگوں کو ہو رہی ہے نہیں تو یہ جو کمرہ بن رہا ہے یہ عوید کیسے ہوا یہ عوید اس نے ہوا کہ یہ ایم سیڈی کا لینڈ ہے ایم سیڈی کے لینڈ پہ کسی کو کیا دیکھا رہے اپنا کنسکشن کرنے کا چل بھوٹ کیسے کنسکشن کر سکتا ہے ایم سیڈی کے لینڈ پر دیر سو بورنگ ہیں انہوں نے کہتے ہیں ہم نے کرائی ہیں تو یعنی کہ دیر سو کمرے بنائیں گے علاقے بھر کے اندر برابر کی ویڈان صاحب ہے شویر بھال صاحب کی انہوں نے بھی دیر سو بورنگیں کرائی ہیں انہوں نے تو آج تا ایک کمرہ نہیں بنایا کمرہ تو ہو بھی بنا سکتے ہیں اور پینل بوکس لگانا ہوتا ہے پینل بوکس ایک سائٹ میں لگ سکتا ہے یعنی اسی کمرے میں لگ سکتا ہے جو دوسرا کمرہ یہاں موجود ہے شاکیل انجوم نیلوی آپ نے دلی پولیس کمیشنر ہے جو یہاں ڈپٹی کمیشنر ہے ڈی سی پی کو بھی کمپلینڈ دی ہے کیا وجہ ہے ودایق خود یہاں موقع پر پہنچے یہ ناجائز کیسے ہوا آٹھ لاکھ دس ہزار کا بجٹ دیا گیا تین کمروں کے لیے اور ساتھ کے ساتھ یہ ٹیوبیل روم بنایا جا رہا ہے ودایق نے لکھا ہے میری تو کمپلینڈ گئی لکھت کے اندر اگر کوئی جل بوٹ کی کوئی اپرووال ہے تو دکھائیں ہم کو یہ یہاں پر یہ بنے گا نہیں کمرہ یہاں پر کسی بھی عادت میں آج تک یہاں کے ایمیلے سانی نے یہاں گئے ڈبلیمیٹ کے تو کوئی کام کیا نہیں سالوں سے سل کے ٹوٹی ہیں گلیاں ٹوٹی ہیں یہ کمرہ بنانا ضروری تھا ابھی پچھلے ہمتے در دن پہلے اس نے ڈی سی پی گیا یہ وعدہ کیا کہ دو دن کے اندر میں سلک بنانی شروع کر دوں گا آج دن دن ہوگا سلک بنانی شروع نہیں ہوئی کمرہ بن کے تحیار ہو گیا یہ کمرہ نہیں رہے اس کو اپنے ہاتھ سے توڑنا پڑے چاہے کمرہ یہاں پر بننے نہیں دیں گا ہم پیر تک دیکھ رہا ہے پیر کے بعد ہم آئی پوٹ مو کر جائیں گے پھر ایم سی ڈی کو بھی جل بوٹ کو بھی ایم ایل ایل کو بھی پارٹی بنانے گے جل بوٹ نے کو پرمیشن دیا ایم سی ڈی کی لینڈ کو نہیں بنا سکتے ایم سی ڈی کی لینڈ کو نہیں بنا سکتے ایم سی ڈی کی لینڈ کو نہیں بنا سکتے فیلال کیونکہ یہ معاملہ سڑک جو ہے یہ راستہ جامہ مزید وارڈ ہے جامہ مزید وارڈ ہے اور یہاں کی کوئی پارشد ہیں میلہ پارشد سلطان آباد خان اس بارے میں جواب دیں بلکل ان کو دینا چاہیے اور میرا بھی ایک سوال جو ہے وہ واقعی یہ بنتا ہے آخر یہ کمرہ اگر پرمیشن کے تحت بنایا جا رہا تھا یہ اللیگل نہیں ہے تو آخر ایسی کیا ضرورت پڑی کہ اس کمرے کو رات و رات کنٹرکشن کیا گیا علاوہ اس کمرے کے رات و رات کنٹرکشن کرنے کے علاوہ آخر ایسی کیا وجوہات بنی کہ اس کو آنن فانن میں بنایا گیا اب اس تھانیے لوگوں کا یہاں ورود ہو رہا ہے یہ تمام لوگ یہاں ورود کر رہے ہیں ساتھ ہی یہاں پر ویدھائک بھی جو ہیں آپ لوگ یہاں کڑے ہیں چند قدم کی دوری پر ویدھائک یہاں بیٹھے ہیں آپ ان لوگوں سے کیوں بات نہیں کر لیتے آپ ان لوگوں سے کیوں بات نہیں کر لیتے کیا بات ہے یہ ویدھائک یہاں بیٹھے ہیں ویدھائک سے ضرور جو ہے میں آئیے آپ لوگ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں جو ہے وہ سیدھی کیونکہ ان لوگوں کو کاروپ ہے یہ سڑک نہیں بنتی اور اس تھانیے ویدھائک خود یہاں پہنچیں سکولی بچوں کو کافی دکت پریشانی ہوتی ہے تو میں ویدھائک ساپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ آخر کیا وجوہات ہے اور کیوں یہ پورا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے میرے ساتھ اس وقت سیدھے چاننی چوک سے عام آدمی پارٹی کے ویدھائک پرلاس سنگھ سانی خود سیدھے موجود ہیں سر یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ عوید طریقے سے اس کمرے کو بنایا جا رہا ہے اور illegal اس میں جو ہے office بنانے کی پرکریہ یہ کی جا رہی ہے میں یہی سے ہوں آپ یہی سے ہوں جامہ مزد سے ان لوگوں کا آروپ ہے جواب مانگ رہے ہیں آپ سے ان لوگوں کا آروپ اور تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی آروپ ہوتا ہے تھوڑے دن پہلے election میں یہ مسجد کے نیچے جو جگہ ہے یہ کہہ دی گئی یہ پرلاس سانی نے خرید لی دو سال یہ میمبرہ چلتا رہا کتین سال یہ نیچے والی جگہ سانی صاحب نے خرید لی ہے مسجد کے نیچے والی آئے تک تو کچھ پتہ رہی جلا کس نے گئی دی کیا نہیں آج نگری پتہ یعنی آپ پر یہ آروپ لگایا گیا کہ آپ نے نیچے کی جگہ خریب لی ہر election کے نیچے کچھ لوگ کچھ اپرور بگاتے ہیں کچھ بیجیدی کے لوگ کچھ کاغرس کے لوگ ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ یہاں سکول ہے ہاں گل سکول ہے چھے سو کتنی لڑکیاں وہ سب پڑھتی ہیں ہاں یا اس پچھے لنگے لوگ راتے تھے ہاں یا پہ لنگے لوگ راتے تھے سایکل کامرے بندے تے نانا بن کر دیں گے ایک منٹ ایک منٹ سننے دیجے سننے دیجے میں آپ سے بھی ضرور بات کروں گا ہاں پانی کے کنیکشن کاردی کچھ بھی کچھ بھی بات بات اور یہ جہاں تا ہی کہنے کی بات ہے کہ یہ آپ بڑھا رہے آپ لازہتر بنا رہے یہ کہ وہ سارا لگے لی وہ مٹر ہے اور ٹینڈر دے کے بنایا ٹینڈر ہوئے اور ٹینڈر کے اوپر یہ بڑھے بلکل اس ٹینڈر کی سوچنا ہمیں بھی ملی کہ آٹھ لاکھ تیس ہزار دس ہزار کا وہ ٹینڈر پاس ہوا اور تین ٹیوبل جامہ مسجد وارڈ میں بننے تھے دوسرے دور کہاں بننے وہ ایک تو ہم نے کہا یہ وہاں پر تینوں یہ ٹیوبل اس طرح کے بنائے جائیں گے ان لوگوں کا روپ یہ ہے اگر یہ لیگلی بن رہا تھا تو کیوں اس کو محرم کی رات میں رات و رات تعمیر کیا گیا کیوں اس کو پہلے سے کوئی نوٹیفیکیشن رات و رات تعمیر کیا گیا شوشل میڈیا پہ جو اس وقت ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں کوئی کچھ بھی میلے کر دا رہے کوئی کچھ بھی کام ہو رہا ایسی کیا ضرورت پڑی کہ پلاستر ہوتے ہی اس پہ لیپا پوٹی شروع کر دی گئی پینٹ کر دیا گیا اس پہ کوئی دکھت نہیں آپ پہ ابھی کونسو چھت جالیے ابھی ڈالیں گے ڈالیں گے پورا کپریٹ کریں گے دوسرا ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں کی سڑک پچھلے چار پانچ سالوں سے نہیں بن رہی ہے سڑک تو بن کی نہیں یہاں کون بننے دے رہا ہے سڑک بنانے آتے ہیں تو پانی کی لائنیں جب تک پانی کی لائنیں ٹھیک نہیں ہوگی تو سڑک کیسے بن جائے یہ تو دیپارٹمنٹل کام ہوا نا سانی صاحب دیپارٹمنٹل کمپریٹ ہو گیا لیکن پچھلے چار سال سے وہ لائنیں کا ٹھیک کرنے کا کام کیا وہ ٹھیک نہیں کیا گیا ہر پرانی دلی کا نیوازی کالا محل کو لے کر یہ سوال پوچھتا ہے کہ آخر یہ سڑک کب بنے گی سر میری بات سنو یہ پانی کی لائنیں جو گھڑھڑ تھی وہ ساری کمپریٹ ہو گئی ہیں کل رات سے یہ سڑکیں بنی شروع کل رات سے برسات کے موسم میں بنے ہو میں آپ سے بھی ضرور سنوں گا میںstormatر کرنے سے میں آپ سے بھی سنوں گا میں آپ سے بھی سنوں گا 2 منٹ رکھ جائے سر در تھیلتالل�� تھیلتاللے ڈیسی پی جاتے یہ بات یہ وازہ کر کے آئے کہ میں دو دن موسیقی بے بائی شکل آپ کے تو کیا کہتے ہیں سانسا دے ہیں ان سے اٹھا کے لوگ پڑھا فلان لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ گہمہ گہمہ کتاب ہے جو ہے اس طرح کی چیزیں اب جو تصویر ہیں یہ جو معاملہ ہے یہ باقی اس کو لوگ پردیشن ہو رہا ہے اور اس کے بعد کی جو یہ سیدھی تصویر ہے اس طرح سے یہ جو ہے وہ ودایق سے بھروک کر رہے ہیں لیکن سوال اس بات کا جو کہہ رہے ہیں کہ برقات کا موسم ہے اس کے بعد اس سڑک کو بنا دیا جائے گا یہ اب اس طرح کی چیزیں یہ کتے ہی نہیں ہیں اگر آپ سے شکیل انجن ڈیلوی اگر آپ سے ودایق بات کر رہے ہیں تو آپ شکون سے ان کی بات سمیئے ہوئے ہیں اپنی بات رکھئے آپ اپنی بات ان سے رکھئے آج چودہ سال میں فرق نہیں ہوا نہیں یہاں ہر طالب بچے پر حسان ہوتے ہیں لیکن اس کی جو ہے کمپلینٹ آپ لوگ کر سکتے ہیں اگر لگم میں جا سکتے ہیں یہ رکھا کا گہری ہے یہ رکھا کا گہری ہے ان لوگوں کے مہنے بنے میں یہاں پر یہ اس لیے تو آپ لوگوں کے بات ہیں لیکن فلال اگر یہ بات جو ہے اس طرح سے قطن اگر بیدھائیق بات کر رہا ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں بنتا کہ بیدھائیق سے اس طرح جنتہ کے چننے ہوئے پراتی ندھی سے کسی پارٹی بات یا پھر راج ندھی کر کے اس طرح کی بات کی جائے آپ بھی سنائیے یہاں سے سانی صاحب نے سب ہی رکھشہ گیری جوالوں کو یہ چھوٹے چھوٹے جو ڈھاوے لگے ہیں ان سب کو دو چار دن پہلے ہی کھٹا کیا تھا اور ان سب کو گلا کر کے کہتا ہوا آپ اپنے سے یہاں سے ایک روجمنٹ کو ساپ کر دو اور نہیں تو ایم سیٹی اور ڈی سی ساپ کے ماتیم سے میں خود کھڑا ہوگے یہاں سے ساری ایک روجمنٹ ساپ کراؤں گا یہاں سے سکول کے بچے پریشان ہوتے ہیں یہاں کچھ لوگ ناتے تینل کے اوپر یہاں سے بینٹ بیٹیاں لکھتی تھی وہ ان کو نہیں دکھائی دیتی تھی زائد بوز زائد بوز زائد بوز ان سب کا ان سب کا سنیے سنیے مل کے ایلیکشن آرہا سانی صاحب کو بدنام کرنے کی ضرور ضرور یہ ان کا راجنیتک مہرا ہو سکتا ہے راجنیتک مہرا ہو سکتا ہے لیکن ان لوگوں کا سوال یہ روڈ بنی دی پہلے بھی دیکھیں چار سا پہلے بنی ہے اس کے بعد ان کی ریکویرس سب کی آئی ہے کہ یہ روڈ چارکوہ والی رونچی ہے تو اس کے بعد جو باہو جی نے اپنا فرن دے کے سانی صاحب نے اپنا فرن دے کے پہلے بھی پہلے بھی واپر میٹنگ ہوئی تھی ڈی سی پی آفیس میں تو جہاں آگا تھا کہ جنگی گاڑیاں ہیں جنگی رکشے وہ اٹوالیٹی پہلے ہاں سے کسی نے ابھی تک کوئی نگاڑی اٹھائی ہے لہا رکشے اٹھائی ہے ٹھیک ہے جی آپ پہلے دیکھیں لیکن پرشاسن پرشاسن آپ کے ہاتھ میں پرشاسن آپ کے ہاتھ میں ہے یہ کہہ رہا ہے یہاں ہے مجھے سننے دیجئے ویدھائیق جی یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ تمام انکروچمنٹ ہے ان کو ہٹایا جائے گا تو سڑکے بنیں گی پرشاسن آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ کے کادش پر تمام جگہ پھلے سا ہمارے ہاتھ میں ہیں پھلے سا ہمارے ہاتھ میں پھلے سا ہمارے ہاتھ میں نے پرشاسنمو والا بھارے ہاتھ مگر پھر بھی ہم نے یہ کہا کہ گاڑیاں اٹھاؤ ملس نے کام دے گئے پھارچ ہو جاتی ہے تو رکھ جاتا ہے کیسے پھارچ کرتا وہ دیت کو ڈھاؤ اب یہ کامرہ اسٹیبل رہے گا یا ہٹایا جائے گا نہیں ہٹایا جائے گا کامرے کے اوپر اپاری بھیل بیٹیا یا ننگا یا ننگا دانس نہیں دیکھنا جائے تمام لیکلہ اس طریقے سے یہ کامرہ بنائے گیا ہے اسٹیبل کے لیکن سب کو کامی دیا گیا اس نے کامی اور بھانی سپلائی کا کامی دیا گیا یعنی یہ یہاں یہاں کھڑے ہو کر تمام لوگ ناعتے تھے کھلے میں اوپن میں وہ تمام اب جو ہے اس کامرے کے اندر نہائیں گے نہیں نہیں یہ تیوبیل ہے بھائی سا یہ تیوبیل میں ہے لیکن ان لوگوں کا ایک بات یہ اور کہنا ہے کہ پہلے سے جو یہ کامرہ ہے کیا یہ تیوبیل اسی کامرے میں نہیں لگ سکتے دو دن لگ جاتے ہیں ہاں اس کی لیور یہ ہی باتے گی اور یہی سے ٹھیک کرے گی یعنی اب یہ دو ٹیوبویل یہاں سے جنریٹ ہوں گے جس سے علاقے کو پانی مل سکے مل رہا ہے مل رہا چرو ہو گیا ہاں اور اب ہم کیا کریں گے چھوکے یا کپلینٹ سندر رکھیں ہاں جس آدمی کا ٹیوبویل خراب ہو گیا پانی کی لینڈ ٹوٹ گیا ہاں اور یہ جو سڑک کا ماملہ ہے یہ کب سے اب بارشوں میں پھر اس کو بنایا جائے گا پھر یہ خراب ہو جائے گا بارشوں میں نہیں بنائیں گے نا بارے میں روک دیں جس دن بارے نہیں ہوگا اسے پڑا لیں کیا ایک دن میں بن کے تیار ہو جائے گی رات و رات میں بنا دی جائے گی تارکول سے آپ اس کو بنانے جا رہے ہیں تو مانا جائے کہ اس ہفتے میں یہ سڑک جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کی بن جائے گی ڈیفینیٹ بن جائے گی ڈیفینیٹلی بن جائے گی اس کے بعد کے ڈی رائے ہیں اس کا دکھنی رائے کی گلی ہے بری روڈ ہے اس کا کام ہے اس کا کام ہے اس کے بعد کلا بیل میں دو تین لائن ایسی ہے جو ڈیمیج ہے اچھا ایک دوسرا عروب یہ بھی ہے کہ اب چناؤ آ رہا ہے تو اب سڑکے بھی بنانے لگ جائیں گے یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ چناؤ کے وقت یہ سڑکے پیچھے چار سال سے نہیں بنی ابھی کیوں بن رہی ہیں یہ بنائی تھی لیکن یہ لوگ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اب اس کمرے کے لیے فند آ گیا سڑکے بنانے کے لیے فند نہیں ہے یہ جل بوٹ کی طرف سے یہ کمرہ بنایا جا رہا ہے بہلکل بہلکل یہ دپارمنٹ کی طرف سے ہے جو رڈ سڑک بنے گی وہ ایمیلے صاحب کے فند سے ہے یار میری بات سن جب الیکشن آیا تھا ہاں اب اس طرح کے آروپ دیکھیں یہ واقعی اگر کوئی راجنیتک بات کر رہا ہے یا پھر اس کو پوری طرح سے راجنیتک طریقے سے لے رہا ہے تو وہ سراسر گلت ہے لیکن ودایق پرلاہ سنگھ سانی سے میں نے بھی یہ سوال پوچھا کہ آخر چار سال سے تو سڑک نہیں بن سکی وہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہفتے میں ڈیفینیٹلی بن جائے گی اب آپ سب لوگ یہاں کھڑے ہو کے کیا پردشن کر رہے ہیں مانگ کر رہے ہیں یہ کمرہ لیکن میں ودایق پرلاہ سنگھ سانی کہہ رہا ہے سنیے تو صحیح سنیے تو صحیح اس طرح سے نہیں ہوگا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کمرے کو لیگلائز طریقے سے دلی جلوٹ کا دو ہزار سر سنیے تو صحیح آپ سنے بغیر ایسے بولیں گے تو کیا ہوگا اس چیکنے سے کام نہیں ہوگا نا دو ہزار بائیس میں دلی جلوٹ دوارہ یہ یہاں کا ٹینڈر پاس کیا گیا تھا اور یہ اس ٹینڈر کے تحت جگہ بن رہی ہے کہ آپ اس کمرے کو کیوں توڑیں گے اگر یہ لیگلائز ہے یا پولیس بھی موقع پر موجود ہے اگر یہ کمرہ پبلک انٹرسٹ کے لیے بنایا گیا ہے سرکاری خرچے پر بنایا گیا ہے تو اس کے اوپر پرمیشن لینی چاہیے مقامی جو آئی ڈبلو ہے اس کو فیور میں لے کے کہ ہم یہ پبلک کے لیے مقامی آئی ڈبلوے کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے اور میری بات دوسری آپ سن لیجے ڈبلی جل بورٹ اس کا ٹینڈر پاس کر رہا ہے نگر نگم سے وہ اینوسی لے رہے ہیں آپ دسپلے کیجئے آپ نے مہرنم کا فائدہ اٹھا کر رات اور رات یہ سٹرکچر کھڑا کر دیا اگر آپ نے پرمیشن لی ہے تو پرمیشن کو لگائیے پبلک کے لیے تاکہ ہم لوگ پھر اتنے زیادہ آکروش میں نہ آئے اگر آپ نے پرمیشن لی ہے آپ لگائیے آپ نے مہرنم کا فائدہ اٹھا کر رات اور رات اس کو لگا گیا اور سامنے کیجری والدی کا بورٹ لگا دیا آپ نے بہت پریشانی ہے آپ یہ کرنے کی کس نے پرمیشن دی ہے اگر پرمیشن ایم سی ڈی نے دی ہے ایم سی ڈی کو اس کا خرچہ لینا چاہیے ایم سی ڈی کہتی ہے ہمارے پاس صفائی کرمچاریوں کے لیے پیسہ نہیں ہے تو یہ راجس خراب ہو رہا ہے ہمارا لیکن اگر یہ کمرہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ بہن بیٹیاں بچیاں سکول سے چھوٹتی تھی یہاں رکھشے والے ٹھیلے والے کھڑے ہو کر سڑکوں پر نہاتے تھے بچیوں کو بد انتظامی ہوتی تھی اور اس کو ہٹانے کے لیے اس کو ہٹانے کے لیے یہ کونسا طریقہ ہے کہ آپ رات اور رات ہی اس تکچر کھڑا کر دیں چوڑوں کی طرح سرکاری خرچے پر بنائے کمروں رات اور رات اس کے اوپر جو پلاسٹک کرا کے کہ وہ چوروں کی طرح اس کو پیلی پیلی کیوں مٹی کو پوز نہیں کہی سرکاری پیسے بناتا رات اور رات اس کو بناتا مان لیا ودایق کہہ رہے ہیں کہ یہ کمرہ وید ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوید ہے اب اس کا راستہ کیا نکلے گا راستہ یہ نکلے گا ہم یہاں نہیں بننے دیں گے چاہے وید ہو یا عوید ہو ہم کہہ رہے ہیں اگر یہ عوید ہے اگر یہ وید ہے تو اس کی چاہ بھی دلی چل بورڈ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے کسی پرائیویٹ آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے یہاں پر انٹی سوشل ایلیمنٹس میکتے ہیں شرابے پی جاتی ہے یہ جگہ جو ہے یہ غلق پرپس کے لیے استعمال کی جانے گیے ہم یہ چاہتے ہیں اس جگہ کو ڈیمونش کر رہا ہے یہاں بیدائک پیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھیں اس کی چاہ بھی کس کے پاس ہے اس والے روم کی جو پرانا روم ہے سترہ سال پرانا اس کی چاہ بھی کس کے پاس ہے پوچھیں آپ ان سے آپ پوچھ تو سکتے ہیں یہ والی بات یہ کہہ رہا ہے آپ پوچھ کے پاس ہے آپ پوچھ کے پاس بتا رہے ہیں آپ پوچھیں سیلری ملتی ہے آپ کو آپ بتائیے دکھائیے یہ سب باتے تو دپارٹمنٹل ہو گئی نا آپ اس کو انکوچمنٹ بتا رہے ہیں ہم آٹی آئی سے پوچھیں گے جلی جل بوڈ نے اس کا کتنا خرچہ دیا ہے کیا ان کے باپ پرمیشن ہے کیا ایم سیڈی باپ پرمیشن ہے کیا پولیس سے پرمیشن ہے یا جلی جل بوڈ نے کہاں سے پرمیشن لی ہے اگر یہ پبلک انٹرسٹ کے لیے بنایا گا تو کیوں رات و رات اتنی ایسی کیا جلدی تھی ایسا کیا ہوتا ہولا سوال یہ ہے کہ آخر کیوں اگر لیگلائز ہے تو اس کو چوری چھپے کیوں بنایا جا رہا آپ پرمیشن لگائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں دپارٹمنٹ کا کام ہے وہ چاہے جیسے کرے نہیں نہیں سار ایک بات میں آپ سے چھوٹی تھی بات کہہ رہا ہوں یہ کمرہ بنانا ضروری تھا دس چالوں سے سلکر چھوٹی پڑھ لیا ہے گلیاں چھوٹی پڑھ لیا ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں باجبہ اور کانگریس کے لوگ میری راجنیتی کبھی کو بیگانڈنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میری راجنیتی ہم کسی پارٹی سے نہیں ہیں ہم سوشل ورکر ہیں یہاں کے اسٹھانیے لوگ ہیں ہم کسی پارٹی سے بھی ہو سکتے ہیں ہم اسٹھانیے لوگ ہیں اس کو راجنیتی رنگ نہ دیں یعنی آپ لوگوں کا ویروض یہ ہے کہ اس کو یہاں سے ہٹایا جائے اس کمرے پر پرمیشن ہے تو آپ پرمیشن لگائیے بسپلے کریئے بسپلے کریئے سڑکیں بھی تو ہیں میں دیکھتا ہوں دریگنچ پل سے لے کر پورا فٹ پاتھ غیاب کر دیا گیا ہے صرف ایک آدمی کی یہاں پر تے بازاری کی رسید کرتی ہے اس کے علاوہ بتائیے جترے رکشے ٹھیلے والے یہ سمنٹ بدرپور والے یہ سب انوثرائز دیں انوثرائز ہے تو دلی پولیس ہے نا اس کے لیے دلی پولیس کے پاس کیوں نہیں جاتے نگر نیگم ہے ڈپارٹمنٹ ہے ایم سی ڈی کا یہ روڈ ہے اگر کہیں پہ کپ پہ ہو رہا اس کے لیے ویدائک ذمہ دار تھوڑی ہے ویدائک ذمہ دار ہے بھائی اس کے چاہدے ہم نے انسیڈی کو لکھنے دیا ہے اب ہم لکھرے کریں گے یہ سکول ہے یہاں سکول ہے کتے میٹر میں بیلی سکرین پندہ بین ہے بلکل بین ہے سکول کے پریمیس کتے میٹر پر ہے کتے میٹر کس کی اجازت سے بیٹھا ہے سکول تمام سکولوں کے بیچ میں بکھ رہا ہے مطلب یہ آپ کا عروب ہے اتنا سکھو کا ویدائک لگوائیں گے اس طرح کی مجھے لگتا ہے یہ تو آپ دوسری بات کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے اگر یہ عوید ہے تو اب اس کے لیے جو لیگلائز طریقہ ہے آپ اس کو فولو کیجے ہم ہر طریقے سے ہم ہر طریقے سے لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں کانگولی لڑائی ہاتھ پیتوں سے لڑائی ڈیپارٹمنٹ کی لڑائی ہاتھ سرگرے لڑائی لڑائی لڑنے کو تیار ہیں یہاں پر منبانی نہیں ہوگی اب کسی جالت میں منبانی نہیں چلنے دیں گے چودہ سال کے تو سال کے تو منبانی سکتا ہو چو تجھے چار دن کے لئے کمرہ تیار کر دیا یہ بزاگ ہو رہا ہے اور پھر کانگریز بھاچپا کانگریز بھاچپا چار دن در کی ایک کرتے رہیں گے کانگریز بھاچپا ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں ہم یہاں رہتے نہیں ہیں ہم پرشانے لئے اٹھا رہا ہے فیلال ان تمام لوگوں کی پھیڑا سنی جائے تو یہ ایک طرف بلکل صاف طور پر جو بات کہہ رہے ہیں وہ زگزاہر ہیں ان کی بھی بات جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے یہ سڑکے جو کی کئی سالوں سے میں بھی آپ کو دکھاتا آ رہا ہوں جو ابھی تک نہیں بنی ہے ودایق کہہ رہا ہے اس عفتے میں definitely بنا دی جائیں گے بنای جائیں گے وہ بھی برسات کے موسم میں یہ بھی ایک اچمبے کی بات ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم اس کو بنا دیں گے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس مزید کھریدنے کا میرے اوپر آروپ لگایا تمام آروپ لگایا لیکن سوال اس بات کا یہ جو لوگ اپنی بات کہہ رہے ہیں ان تمام قبضوں کے لئے یہ آروپ لگا رہے ہیں ودایق پر لاسنگ ساری پر اور تمام مسئلوں پر یہ سیدھا سیدھا آروپ لگا رہے ہیں وہیں دلی پولیس کو بھی کٹ گرے میں کھڑا کر رہے ہیں کہ اسکولوں کے بیچ میں اس طرح کے انٹی شوشل ایلیمنٹ اور یہاں بیڑی سریگریٹ بیچی جا رہی ہیں جہاں سے ہزاروں کی تعداد میں دیلی سکولی بچے گزرتے ہیں وہیں یہ وہ کمرہ ہے جس پر یہ پورا بیواد کھڑا ہوا اور ابھی آپ کو میں نے سیدھا پل لاسنگ ساری ودایق کو ہی سنایا دلی کے مکہ منتری ارون کیج ریوال یہاں نظر آ رہے ہوں گے آپ کو اور ساتھ میں ودایق پل لاسنگ سانی دلی جل بورٹ ٹیوویل روم سمیں صبح دس بجے سے ایک بجے تک شام چھ بجے سے نو بجے تک ایمیلے پل لاسنگ سانی بورٹ تو یہ ضرور بہت پرانا نظر آتا ہے لیکن یہ دیواریں بلکل نہیں نہیں ہیں جس کی ابھی چھتیں ڈالی نہیں گئی ہیں اور یہ بات تو ہے کیونکہ جو بات سوچل میڈیا پر اس وقت ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں اس کو نہ جھٹلائے جا سکتا ہے نہ بتایا جا سکتا ہے نہ دکھایا جا سکتا ہے صاف طور پر آپ دیکھیں کہ اس کی ابھی چھت ڈالی نہیں گئی ہے آنن فالن میں اس کام کو فلحال کیا گیا ہے اب کچھ سوال یہ کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر یہ کمرہ لیگلائز تھا تو اس کو محرم کی رات میں رات کے اندھیرے میں اچانک سے اس پر یہ تب تب بنایا ہے اس کو آخر کیوں گیا ایسی کیا جلدبازی تھی کہ اس کو جو ہے اس طریقے سے اتنی جلدبازی کر دکھا کر اس طرح سے اس کو بنایا گیا اگر یہ لیگل تھا تو تمام پرمیشن تمام چیزوں کے ساتھ ہی اس کو بنایا جاتا اور دلی پولیس ہو نگر نگم ہو تمام کی ایم سی ڈی لے کر اس سڑک پر اس بننے والے کمرے کو تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا لیکن ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھا گیا ایسا اس تھانیے لوگوں کا آروپ ہے اور سوال ان لوگوں کا یہ ہے کہ آخر یہ سڑکے یہاں کی کیوں نہیں بن جاتی گھمتوں کا جام یہ آخر کیوں ختم نہیں ہو جاتا ان تمام سوالوں کو لے کر ابھی آپ نے دیکھا کہ گہمہ گہمی بھی اس ودایق پلہ سنگھ سانی سے ہوئی اور ان لوگوں کا کہنا ہے یہاں اس علاقے میں جتنے یہاں پر یا نورتورائی چائے رکشے والے ہوں یا تمام دوسرے لوگوں یہاں قبضیں ان لوگوں نے کیے ہوئے ہیں لیکن جل بوڑ کی طرف سے جو کی ودایق سانی کہہ رہے ہیں کہ جل بوڑ کی طرف سے پرمیشن دے کر ہی اس کمرے کو بنایا گیا ہے یہاں کوئی بھی ایسا اس کام کو نہیں کیا گیا ہے پہلے ٹینڈر پاس کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کمرے کو بنایا گیا ہے اب آگے دیکھنا ہوگا کہ اس پورے معاملے میں آخر ہوگا کیا فلحال دلی پولیس موقع پر موجود ہے اس تھانیے تمام لوگ موجود ہیں اور ساتھ کے ساتھ تمام جو لوگ ہیں وہ یہاں جو ویروت جتانے والے ہیں وہ بھی موجود ہیں یہ جو چڑک آگے جا رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ سڑک نہیں بن رہی ہے آج ودایق سے جب سوال کیا تو کہہ رہے ہیں کہ ایک ہفتے میں اس سڑک کو بنا دیا جائے گا definitely اس کو ہم کلیر کر دیں گے سڑک کی حالت یہاں کی اس پورے پیچ کی بہت زیادہ خراب ہے ان لوگوں کا ویروت ہے لیکن آگے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کوٹ کا روک اپنائیں گے اور اس پورے معاملے میں آگے کاریواہی کریں گے اور جو ودایق کہہ رہے ہیں اگر یہ لیگل ہے تو اس کی پرمیشن اینو سی نگر نگم کی ساتھ ہی دھلی پولیس کی اینو سی اور دوسرا جو جلووٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ تمام اینو سی یہاں ٹینڈر وغیرہ کی دیٹیل یہاں اسی دیوار پر چسپا ہونی چاہیے ساتھ یہ سنہری مسجد اور روڈ جو ہے وہ یہاں کا نہیں بن رہا ہر ایک آدمی کا یہی سوال ہے کہ آخر نہیں بن رہا تو یہ روڈ کیوں نہیں بن رہا سوال ان لوگوں کا بھی جائز ہے اور جو کچھ ودایق کہہ رہے ہیں اس پر سوچنا تو چاہیے کہ اگر یہ لیگل ہے ودایق کو بھی تو آخر رات و رات اس طرح سے آخر کیسے بنا دیا گیا یہ پوری روپ ریکہ محمد ربانی